میں اب سبھی کا بہت بہت سواگت ہے جمہو کشمیر کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہیں ایک سپنا دیکھا تھا کہ کب ہمارے شہر پر ہمارا اپنا چھت ہوگا ہماری اپنا گھر ہوگا ان لوگوں کو lg administration کی اور سے وہ پتر یعنی کہ وہ کاغذات تھمائے گئے ان کی زمینوں کے جن کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو پانچ پانچ مرلا زمین دیا جائے گا پرائے پردھان مندری آواز جوجنا کے تحت ویلالکار کرم کے جوجن کے تحت انہیں کل کی اگر بات کرے تو 245 لوگوں کو وہ زمینی کاغذات یعنی زمین کے کاغذات سونپے گئے پوری خبر کیا ہے دھیان سے سوئیے پر وہیں دوسری طرف ان سارے جو کہیں نہ کہیں گے کہ جو خبریں جھوٹی فلائی جاری تھی کہ یہ بات جو ہے کہیں نہ کہیں یہ زمینی سطر پر پوری نہیں ہو رہی ہے اس پوری خبروں کو خندن کرتے ہو ان خبروں کو نکارتے ہو یہ علجی منو سینہ کا کیا کہنا اور کیا کہنا ہے جنہیں اس زمین کے کاغذات سونپے جانے کی خوشی ہے پوری خبر دھیان سے جو جمع کشمیر پرشاسن نے سوموار کو پردھان مندری آواز جوجنا کے تحت گھر نرمان کے لیے جمع کشمیر کے بھومی جنہیں کے پاس کوئی بھی زمین نہیں تھی لوگوں کو بھومی دستاوے سونپنے کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے یعنی ان لوگوں کے چہروں پر آپ خوشی ہوگی جنہوں ہمیں کبھی سپنا دیکھا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی زمین ہوتی ہم ایک اپنا گھر بناتے ایک آشیانہ بناتے جس میں ہمارا پریوار خوشی خوشی رہتا یہ ایوجن ایک سماروں میں اوپر آجے پال منو سینہ نے کے کچھ چینیت لابارتیوں یعنی کے سیلیکٹڈ میری فیشریز کا کو دستاوے سونپے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں نے کچھ لابارتیوں کو پانچ مرلا بھومی کے دستاوے سونپے یعنی ایل جی منو سینہ نے اپنی خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا جو بھومی ہی نا لیکن پی ایم اے وائی کے تحت آواز کے لیے پاتھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دستاوے سونپ رہا ہوں جنہوں نے کئی نہ کئی سپنا دیکھا ہوگا یا جو اس کے کئی نہ کئی لابارتی کے پاتھ رہے اس لاب کے پاتھ رہے ہیں جو اس کے حق دار ہے سمبندید اپیوکت اپنے زلوں میں بھی ایسا ہی کریں گے یعنی جو 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 یہ کہیں گے کہ جو زلہ کے جو ڈی سی وگا رہا ہے جو ان کے ادھیک چو انہوں نے کہا کہ انہیں یہ ادائتیں دیئے کہ وہ بھی اپنے اپنے زلوں میں ان کو یعنی کہ ایڈنٹی فائی کریں گے ایسے لوگوں پہ اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے دیکھیں گے ایڈنٹی فائی کریں گے کہ کون کون لوگ اس لاب کے پاتھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان اروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ان یوجنا کا استعمال جمہو کشمیر کی جن سنکھیہ کو بدلنے کے لیے کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اس طرح کے لوگوں کو باہر کے لوگوں کو یہاں لائے جائے گا اور انہوں نے پانچ مرلہ زمین دی جائے گی کیونکہ جو جمہو کشمیر کی دیموگریفی کو بدلنے کا پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے ان سارے اروپوں کا خندن کیا اسے خارج کیا اور انہوں نے کہا یہ ساف طور پر نکارا ہے ان اروپوں کو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایل جی بنوز سے انہوں نے کہا کہ زمینی سطر کے پرتینیدیوں سے اپنے اپنے شیطروں میں لابرتیوں کی سوچی پر نظر رکھنے کہا انہوں نے کہا اپنے اپنے شیطروں کے جو ریپرزنٹیٹیو انہوں نے کہا کہ جو واقعی کینڈیڈیٹ ہے جو واقعی ڈیزرگ کرتے ہیں وہ لوگ جو گریبی ریکھا سے نیچے جن کے پاس کوئی بھی زمینی ٹکڑا نہیں ہے جو بھومی ہی نا جن کے پاس کوئی جگہ نہیں جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں جو دربدھر ٹھوکرے کھارے بھٹک رہے ہیں وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو کو انہوں نے کہا کہ اپنے شیطر کے ریپرزنٹیٹیو ان پر دھیان رکھے ان کی ایک لسٹ بنائے سوچی بنائے اور ان پر نظر رکھے اور سوچی بنا کر وہ تیار رکھے اور ہم تک پہنچائے نیروادچیس کے پرتینیدھی کہا انہوں نے کہا سیلیکٹیو جو کی پرتینیدھی انہوں نے کہا کہ آپ کا لابارتی سوچی کو دیکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ کا ادایت ہے کہ جو لوگ ڈیزروڈ کینڈیڈیٹی ہے کہ آپ اس سوچی پر دھیان رکھے اور جانچنا چاہیے کہ کیا کوئی باہر جے کے سے ہے کیا کوئی باہر سے لابرتی تو نہیں ہے کچھ لوگ ہے کہ جو بے وجہ ہر مددے پر لوگوں کی باوناؤں سے کھیل رہے ہیں گریبوں کے پاس بھی اپنا گھر ہو یہ بہت سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا لیکن کچھ لوگ اس مددے پر بھی راجنیدھی کر رہے ہیں یہ ایک کارن ہے کہ جمہو کشمیر پرگتی نہیں کر پایا ایل جی منوز سینہ نے کہا کہ اس فیصلے سے جمہو کشمیر میں گرامین ارث ویوستہ اور سماجک تانہ بانا مجبوط ہوگا ایل جی منوز سینہ نے کہا ہم نے گاؤں میں بھی شہر جیسی صوبدہ اپلت کرانے کے لیے نئے سیریہ سے پریاز شروع کر دی ہے جمہو کے نگروٹا شیطر میں کے خانپور پنجائد کے نوازی محمد اسلم نے کہا کہ سرکار کے فیصلے سے ان کے شیطر میں چھے سو پریواروں کو لاب ہوگا ہم انیس سو سنتالیس سے نگروٹا میں رہ رہے ہیں خانپور پنجائد میں لگبت چھے سو پریوار ہیں اور اسلم نے کہا کہ ہم اپنا گھر بنانے کے لیے زمین دینے کے لیے اوپر آجے پل منوز سینہ کے ابھاری ہیں کشتوار زلہ کے ایک لابارتی رفیق احمد نے کہا کہ ستر سال سے سنگرش کے بعد آخر کر ان کے پریوار کے پاس گھر بنانے کے لیے زمین ہوگی ہم نے بہت کشتا ہے ہم کئی ورشوں سے بھومی کا پیشہ کر رہے ہیں ہم ستر ورشوں سے ادھیک سمیں سے ون بھومی پر رہے ہیں ہم زمین کے دس آویزوں دینے کے لیے ایل جی اور ڈی سی کشتوار کے آباری ہیں صاف طور پر اب ان لوگوں نے ان کا ایل جی منوز سینہ کا شکریہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سپنا کبھی دیکھا تھا ستر سال سے پچاس سال سے یا ساٹھ سال سے جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہے پر ان کے سر پر چھت نہیں تھی آج انہوں نے کہینا کئی ال جی منوز سینہ کا شکریہ کیا کہ ان کا وہ سپنا ساکار ہوا جس کا صرف وہ سپنا ہی دیکھ پائے تھے پر آج تک وہ ساکار نہیں ہوا تھا ستر سالوں سے پر آج وہ سپنا ساکار ہوتا نظر آیا ہے کہینا کہ ان لوگوں کے سپنوں کو آج اڑان ملی ہے جنہوں نے کہینا کہ یہ سوچا تھا کہ آخر کب پردھان ونتری آواز جوجنا کہتا ہے ان لوگوں کو وہ سویدھا ملے گی جو کہینا کہ ان لوگوں کے لئے سویدھا لائی گئی ہیں جو واقعی ڈیزرر کرتے ہیں جو واقعی اس کے پاتھ رہے ہیں پر کہینا کہ وہ سویدھا ان لوگوں کو نہیں ملتی تھی کیونکہ بیچ کے جو بیچولی ہوتے تھے جو سویدھا ان کو ملتے ان کو نہیں دیتے تے جو واقعی اس کے حق دار تھے کہینا کہ بچولیوں کو جو کام تھا ال جی منو سینہ نے پارش درستہ لائی ہے کئی ناکہ اس سے دورائیں نہیں ہیں کئی لوگ ایسے بھی ان کے کام سے ناکھوش ہے کئی بر ال جی منو سینہ نے اس کا بیورہ بھی سامنے لائی اس بات کا خندن بھی کیا اور اس بات کا ویروت بھی کیا کہ آپ بھلے ہی کوئی بھی ویروت کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا اگر آپ بڑے بڑے میڈیا ہوسی سے یہ بھی کہا اگر آپ لوگوں کے بیچ میں جا کر اس بات کی پوشتاش کریں گے تو 80% لوگ یہی کہیں گے جو ویوستہ ہے یہی چلتی رہے اور 20% وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ میں درد ہے جو کہیں نہ کہ مفت کی کھانا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گریبوں کا عدکار کھانا چاہتے ہیں انہی کے پیٹ میں درد آنے تھا جو 80% لوگ ہیں گریب جنتہ ہیں وہ جنتہ جنہیں واقعی وہ جنتہ وہ کہیں گے کہ جیسی ویوستہ چل رہی ہے جیسی ویوستہ ویسی ہی چلنی چاہیے اور پیٹ درد ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن کی دکانیں بند ہو چکی ہیں جن کی دکانیں ایسی بند ہو چکی ہیں جو گریبوں کا حد دکھار کھاتے تھے جو گریبوں کا حد کھاتے تھے کہی نہ کہیں پار دشتہ تاں ان کے پیٹ میں ہی درد ہو رہا ہے یہ الجی منو سینہ کا صاف طور پر کہنا ہے آہستہ آہستہ ویوستہ کو یاد کریں گی کہ الجی منو سینہ یہ کہیں گے کہ میں یہاں پر نہ ہی میرا جنم ہوا ہے نہ ہی میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئے ہوں پر ہاں آنے والی جو پیڑیاں میرے کام کوئی ضرور یاد کریں گی کہ کوئی ال جی آیا تھا ایسا کام کر گیا ہے پر دیکھنا یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے نہیں ہوئیں اب وہ چیزیں ہو رہی ہیں بلہی ال جی صاحب یہ ضرور لوگ کہتے ہیں کہ گازی پور کے رہنے والے پر ہے تو وہ دیش کے ناغنی کی ہے تو بارت ورش کے ناغنی کی کئی ایسے چیزیں بھی ہوئی ہیں جو نہیں ہوئی تھی اب وہ ہو رہی ہیں ایسے لوگوں پر بھی شکنجہ کسا ہے ایسے بھرشتہ چاری کرمچاری بھی تھے جو کئی نہ کئی ایسی بیش موشہ میں بیٹھے ہوئے تھے وائٹ کالر لے کر پر اندر سے ایسے کرم کانڈ کرتے جو باہر نہیں آتے تھے کئی ساری ایسی چیزیں گھٹالا کاریوں پر شکنجہ بھی کسا پر ایسے گریب لوگ جو مونو سینہ نے صاف طور پر کہا تھا کہ میرا ایک سپنا تھا کہ لائن میں کھڑے ہو آخری اس گریب وقتی پر بھی میری نظر رہے کہ اس کا عدیکار اس کو ملے پر وہ کہیں نہ کی وہ سپنا ساکار ہوتا نظر آ رہا اب آنے والے سمیں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں کس طرح سے اور بھی لوگوں اور انہوں نے صاف طور پر یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو یہ جو کچھ لوگ ہیں جو سیاسی روٹیاں اپنی سیک رہتے یہ کہہ رہے تھے کہ جمہ کشمیر کی ڈیموگریفی کو چینج کیا جا رہا ہے اور باہری لوگوں کو یہاں پر بسانے کا پریاز کیا جا رہا ہے اور روڑ ووڑ بینک کی راجنیتی کھیلی جا رہی ہے پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کوئی جمہ کشمیر کے جو نیواصی ہیں انہیں ہی جو بومی ہی ہے جو کئی سالوں سے جمہ کشمیر میں رہ رہے ہیں ان کے پاس زمین نہیں ہے انہیں ہی زمینیں دی جا رہی ہیں اور ان لوگوں کو جن کے پاس ڈوموسالیو فیلال اب یہ خوشکبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کئی سالوں سے کئی ورشوں سے سپنا دیکھا تھا کہ ہمارے پر بھی شت ہوگا فیلال یہ پرکریہ اب شروع ہو چکی ہے لگ بگ 245 لوگوں کو بھومی کے کاغذات مل چکی ہے اب ان کا بھی اپنا گھر ہوگا ان کا بھی اپنا پریوار سرکشت اپنے گھر کے اپنے چھت کے نیچے وہ رہیں گے اس قدم کو پریشاسنگ اس قدم کو اور ال جی منو سینہ کے اس فیصلے کو کیا کہیں گے کس طرح سے انہوں نے یہ جو اب پتر بانٹے ہیں یعنی کہ جو کاغذات بانٹے ہیں آنے والے سمجھ میں اور بھی جو لاب آرتی ہوں گے جو اس لاب کے پاتر ہوں گے ان کو بھی اب پتر ملے گے کس کس کی قسمت میں ہوگا وہ آنے والے سمجھ بتائے گا اپنے کمنٹ اپنے سجاو ہمیں ضرور دیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے جوڑے رہے سمار سے اگلے اپ ڈیٹ کے لیے جہن جبار